مدینہ 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 نمید آشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جانتے ہو یہ جو اوپر سے نیچے کی طرف پتھر ڈھلکتے ہیں نا اوچائی سے جو پتھر نیچے کی طرف ڈھلٹے ہیں ڈھلکتے ہیں گرتے ہیں کیوں گرتے ہیں اونچائی سے نیچے کی طرف پتھر کیوں لڑکتے ہیں کیوں لڑکتے ہیں قرآن کہتا ہے جب پتھروں پر اللہ کا غوف غالب آتا ہے جب پتھروں پر اللہ کی خشیت غالب آتی ہے تو اس وقت اوپر سے نیچے کی طرف پتھر لڑکتے ہیں پتھر پڑے پڑے ٹوٹ کیوں جاتے ہیں پتھر پڑے پڑے ٹکڑے ٹکڑے کیوں جاتے ہیں تو اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ پتھروں پر اللہ کا خوف گالیب آتا ہے تو پتھر پڑے پڑے ٹوٹ جاتے ہیں یہ پتھروں سے پانی کیوں نکلتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو پتھروں سے پانی نکلتا ہے اللہ کے خوف سے یہ پتھر روتے ہیں ان کے آنسو بہتے جن کو تم پانی کہتے ہو مجھے بتاؤ پتھر اللہ کے خوف سے لڑکے پتھر اللہ کے خوف سے ٹوٹ جائے پتھر اللہ کے خوف سے آنسو بہائے لیکن اے مسلمان تجھے کیا ہوا اے میری قوم کے جوان تجھے کیا ہوا کیا تُو پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو گیا اللہ اکبر وہ گناہ نہ کر کے وہ نیکیاں کر کے رونے والے تھے جن کو جنت کی بشارتیں ملی تھی اور ہم گناہ کر کے بھی بہت اتمنان سے تھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا میرے بھائی شیطان فریبی کا شکار نہ ہونا خود فریبی کا شکار نہ ہونا آپ جانتے ہو آؤ ذرا ایک حدیث مبارکہ سن لو دل کے کانوں سے سن لو اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے ایک تو یہ سب سے بڑی بات کہ اللہ بیزار ان سے جو نماز نہیں پڑتے رسول اللہ بیزار ان سے جو نماز نہیں پڑتے پھر میرے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اس وادی کا نام وادی لملم ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وادی لملم کے اندر اتنے موٹے موٹے بچھو ہیں جیسے اوٹوں کی گردن موٹی ہوتی ہے جیسے اوٹوں کی گردن موٹی ہوتی ہے ایسے موٹے موٹے جہنم کے اندر وادی لملم میں بچھو ہے اور ان کی لمبائی ایک مہینے کی مصافت ہے یعنی ایک مہینے کی مصافت میں جتنا گھوڑا دوڑایا جا سکتا ہے اتنا لمبا وہ بچو ایسے لمبے لمبے اور میرے آقا امارے سب کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ بچو بے نمازی کو ڈنک مارے گا تو ستر سال تک کہ وہ زہر اس کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور اس کو تکلیف پہنچاتا رہے گا یہاں تک کہ کہ اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا یہاں تک کہ کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی اب تھوڑی دیر مجھے بتاؤ واتسپ کے لئے گھنٹوں نکالنے والے میرے بھائی فیس بک پر گھنٹوں قربان کرنے والے میرے بھائی اللہ اکبر دنیا کی روزی روٹی کمانے کے لئے دددس گھنٹا بارہ بارہ گھنٹا محنت کرنے والے میرے بھائی مجھے بتاؤ کہ تُو نے سب کے لئے کمایا آئیے کلکتہ میں بہت سارے لوگ یہاں جو میرے سامنے ہیں ان میں سے کوئی بیہار کا ہوگا کوئی یوپی کا ہوگا کوئی کہیں کا ہوگا بولو اپنا وطن چھوڑ کر تم اس شہر کے اندر کیوں آئے ہو اس لئے کہ تمہارے بچوں کا مستقبل سمر جائے تمہارا مستقبل سمر جائے نہ رات کو رات دیکھتے ہو نہ دن کو دن دیکھتے ہو نہ سردی گرمی کا موسم دیکھتے ہو نہ برسات دیکھتے ہو بولو کتنی محنت کرتے ہو کیوں میرے بچوں کا مستقبل سمر جائے میرا مستقبل سمر جائے میرے بھائی جس دنیا کو ختم ہونا ہے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہی نہیں اس دنیا کے مستقبل کے لیے تو نے بارہ بارہ گھنٹے محنت کی تو نے اٹھا اٹھا گھنٹے محنت کی اور جو آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے تم نے کیا وقت نکالا اس کے لیے تم نے کیا محنت کی سن لو یہاں کتنا بھی کما کر ایک سے خوبصورت مکان بنا لوگے اس میں کتنے دن رہو گے یہاں کی دولت کما لوگے اس سے کتنے دل فائدہ اٹھاؤ گے اس آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے نہ جہاں ماں کام آنے والی ہے نہ جہاں باپ کام آنے والا ہے نہ جہاں بھائی کام آنے والا ہے جہاں کوئی کام آنے والا نہیں وہاں کے لیے کیا محنت کی وہاں کے لیے کیا کوشش کی وہاں کے آرام کے لیے کیا محنت کی ارے روسی کے لیے بارہ گھنٹے دینے والے نماز کے لیے اگر تو بارہ منٹ نکال لیتا تو تیری وہ آخرت جو تیرا اہم مستقبل ہے وہ سور جاتی اور تُو نے نئی نکالا اللہ کا صاحب تو دیکھو یہ کسی جلسے کے نازم کا قول نہیں یہ کسی مولوی کی گفتگو نہیں یہ اس رسول کا فرمان ہے جو اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں قرآن ان کے کلام کے بارے میں کہتا ہے یہ جو بھی کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہتے ہیں اللہ ان پہ وحی کرتا ہے زمان ان کی ہوتی ہے کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے تھوڑی دیر نماز کے لیے ٹائم نہ نکالنے والے میرے بھائی جن کو ٹائم نہیں ملتا تھوڑا گور کرے اس حدیث پر تھوڑا گور کرے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے کہ جب بے نمازی کو وہ بچھو دسیں گے ستر سال تک کہ وہ زہر ان کے جسم میں گھولتا رہے گا اور ان کا جسم کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا ہڈیاں ٹوٹ جائے گی جنگل کا بچھو کاٹ لیں برداشت نہیں کر پاتے جنگل کا ساپ کاٹ لیں برداشت نہیں کر پاتے وہ جہنم کے مقصود بچھو جن کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے عذاب دینے کے لئے کتنا کمزور وجود ہے ناپنا کتنا نازک وجود ہے ناپنا جو وجود اگر بطی کا چٹکا برداشت نہ کر سکے جو وجود سگریٹ کا چٹکا برداشت نہ کر سکے جو وجود مئی کی چلچلاتی بھی دھوپ برداشت نہ کر سکے جب نماز نہ پڑھنے کے عوض میں اس وجود پر جہنم کے بچھو کا ڈنک ہوگا تو وہ طاقت کہاں سے لاؤگے وہ قوت کہاں سے لاؤگے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو میرے بھائی اپنے حال پہ رحم کر میرے بھائی اپنے حال پہ رحم کر تو اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکے گا تیرے اور میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے ہمارے اندر قوت ہی نہیں ہے جب پہاڑ اللہ کی عذاب کو برداشت نہ کر سکے اور پہاڑ رو پڑے ہم کیسے برداشت کریں گے اپنی آخرت کو برباد مت کرو یہ زندگی اللہ نے کیوں دی قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان سے امتحان لیا اس کو آزمایا کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے اللہ اکبر اور پھر یہ جہنم کا حال جہنم کا حال اور ہماری کیفیت ازان کے وقت تو بیٹھیں گیم کھیل رہے موبائل میں لگیں فلموں میں لگیں سریلوں میں لگیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو ایک دور وہ تھا اگر مسلمان لوہے پر ہتوڑا مارنے کے لئے اٹھاتا اور ازان کی آواز آتی تو ہتوڑا لوہے پہ نہیں مارتا زمین پہ رکھ کے مسجد کی طرف چلے جاتا لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمان آج دردر کا بھکارے کیوں ہیں میں نے کہا جب تک مسلمان اللہ کی چوکھٹ پر آتا تھا دنیا بھکاری تھی دینے والا مسلمان تھا جب سے مسلمانوں نے اللہ کا در چھوڑ دیا اس دن سے مسلمان دردر کا بھکاری ہو گیا ہر در پر سر پٹکنے والوں کسی در پر عزت نہیں مل سکتی اگر کھویا ہوا وقار چاہتے ہو آؤ میرے اللہ کے در سے اپنے رشتے کو جوڑو میرے رب کے در سے اپنے رشتے کو جوڑو سجدے کے بابن بنو اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں جب بندہ آزام سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور جب وہ مسجد میں آتا ہے اور اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاتا ہے تو اللہ فرشتوں پر مباہات فرماتے ہوئے کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو تو سہی یہ سب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں آکے سر جھکا دیا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم جس کا سر میری بارگاہ میں جھک گیا اب اسے کسی غیر کی آگے کبھی جھکنے نہیں دوں گا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آؤ آؤ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ اللہ سے رشتے کو جوڑو کب تک گناہوں میں ڈوبے رہو گے بزرگوں نے فرمایا جہاں گناہ ہے وہاں فناہ ہے گناہ کی جگہ کبھی عزت نہیں گناہ کی جگہ کبھی سکون نہیں گناہ کی جگہ کبھی قرار نہیں بہت سارے لوگ سوچتے یار اللہ کریم ہے اللہ کریمیں معاف کر دے گا میں نے کہا میری قوم نے اللہ کی شانِ رحمت کو دیکھا لیکن میری قوم نے اللہ کی شانِ غیرت پر کبھی توجہ نہیں کی بات سمجھنا جیسے وہ رحمت میں بے مثل و بے مثال ہے وہ غیرت میں بھی بے مثل و بے مثال اب وہ کس کس کو عذاب دیتا ہے تھوڑا سننا گوھر سے گوھر سے سننا ہم کیا سوچ بیٹھیں مجھے سوچ میں نہیں یاد دین کی پوری شکل بگاڑ دی دین کی پوری شکل